حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا واقعہ یاد آتا ہے قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفات کے بعد ایک صاحب ان کے مزار کے پاس پہنچے اس بات اور اس نیت کو لے کر کے یہ مقصد لے کر کے کہ یہ کون سا وظیفہ کیے تھے یہ کون سا چلہ مارے تھے کون سا انہوں نے عوراد و اشغال اپنائے تھے کہ اللہ نے یہ مقام دیا کہ وقت کے بڑے بڑے کتب ان کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر رہے ہیں آپ کی عظمت و شان کا کیا کہنا آپ کے زمانے میں ایک سے ایک بڑھ کر کے متقلمین بھی رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے حکمہ اور فلسفہ بھی رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے اہل ملتقل بھی رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے مفسرین بھی رہے ہیں محدثین بھی رہے ہیں لیکن اس وقت کے جو نامچین لوگ تھے اہلِ علم و فل سنہوں نے حضرتِ ابو سعید ابو الخیر کی بارگاہ میں جا کر کے صحبت حاصل کی ہے اور مکمل سہرابی حاصل کی ہے فیضیاب جب ہی مشہور ہے اس وقت کے تو وہ اس بات کا ارادہ کر کے ان کی مزار کے قریب پہنچے کہ آخر کیا ہے کہ اس مقام پر پہنچ گئے اتنا بڑا مقام ملا اتنی شہرت ملی یہ کرامت وہ کرامت وہ شان کدھر دیکھو ان کے نام کے چرچ آخر کون سا عمل کیا یہ جاننے کے لئے ان کے مزار کے ہاتھے میں انہوں نے چلہ کش لیا چالیس دن کا اب ان کا معمول تھا کسی چیز کو جاننے کے لئے چلہ کش لیا تو چالیس دن کے بعد ان کو خان میں کسی حاطفِ غیبی نے آواز سنائی کہ اے وہ شخص جو جاننا چاہتا ہے کہ شیخ ابو سعید اس مقام پر کیسے پہنچا ہے تو سنو انہوں نے کوئی الگ سے چلہ نہیں کیا کوئی وظیفہ نہیں پر کوئی ورد نہیں اپنایا انہوں نے صرف ایک حدیث پر عمل کیا ہے جس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام آگا آگ کھل گئی اب یہ بچارہ ہے بزرگ اور پریشان کہ وہ ایک حدیث کون سی تھی جس پر عمل کر کے اس مقام کو پا گئے اب اس نیت سے کہ وہ حدیث کون سی تھی جس حدیث پر عمل کر کے اس مقام کو پائے انہوں نے پھر چالیس دن کا ایک چلہ مارا وہی پر محتقی ہو گئے چالیس دن مکمل ہوئے تو پھر خواب میں کسی نے سنایا کر کے جاننا چاہتے ہو کہ وہ حدیث کون سی ہے جس پر عمل کر کے ابو سعیم اس مقام قطبیت اور اس پردانیت کے مقام پر فائز ہوئے تھے سنو وہ حدیث یہ ہے اسی حدیث پر عمل کر کے شیخ ابو سعید اس مقام پر پہنچے ہیں ان کا وطیرہ تھا زندگی کا دستور تھا ان کے خلق میں یہ بات شامل تھی کہ جو ہی ان سے دور بھاگتا تھا ان کو قریب کرتے تھے جو رشتہ توڑتے تھے ان کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ آپ ان سے رشتہ بناتے تھے جو ان پر زندگی کرتا تھا آپ ان کو معاف کرتے تھے اور جو آپ سے دوری بنا کر آپ کو محروم کرتا تھا آپ ان کو نوازتے تھے یہ حضرت ابو سعید کے اندر یہ خلق حسنہ موجود تھا اس لئے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا جب جب یہ بات وہ نے سنی تو حضرت ابو سعید کے مزار کی طرف رکھ کر کے کہا کہ دیکھنے میں حدیث تو چھوٹی ہے لیکن کام اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے بہادر یہاں پر پھیل ہو گئے ہیں یہ صرف ابو سعید کا جگر تھا ان کا حوصلہ تھا کہ اس حضیث پر عمل کر کے دکھا دیا لیکن بڑے بڑے اہلِ علم و فن میں وہ تاب نہیں ہے کہ اس حضیث پر عمل کر کے دکھائے کہ جو رشتہ توڑ رہا ہے اس سے رشتہ بنائے جو ظلم کر رہا ہے اس کو معافی کرنے کا جگر پیدا کرے جو محروم کر رہا ہے اسے سے کر کے دکھائے یہ اخلاق یہ عداب بڑے بڑے پڑے لکھوں میں نہیں ہے اور انہیں فرمایا کہ یہ آپ ہی کی شان تھی آپ ہی کا مقام تاپ کر گزر گئے مجھ جیسے کمزور اور نفس پرستوں کے بس کی بات ہوا یہ حضیث جو اخلاقِ حسنہ کی قلید ہیں گنجی ہیں اور چابی ہیں آج اسی کی ضرورت ہے ہمیں اپنانے کی اور کی بناج جدشین دیکھر گزہ شکریہ